یہاں پر پٹن میں جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہے دوہزار انیس سے لے کے وہ کئی حد تک خوش آئین ہے کیونکہ دیکھئے یہاں پر بائیکوٹ ایک فیز چل رہا تھا اس سے ہم نکل رہے ہیں اور جوانوں کی ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئی کچھ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں کچھ لوگ سامنے آ رہے ہیں اور یہ پٹن کی جو مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے چاہے آج وہ پارٹسپیٹ کرے یا نہ کرے اب رہا سوال جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی اس پٹن میں ہیں ان میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کہاں ہیں نیشنل کانفرنس کا کنڈیٹ کہاں ہیں میں نے اس کو کبھی نہیں سنا ہے کہ اس کے کیا خیالات ہیں اس کو پٹن کے لے کے کیا مشن ہے جو پٹن میں جو مسائل ہے انیمپلومنٹ یا جو یہاں پہ جو اگری کلچرل لینڈ کے جو مسائل ہے اس کے کیا خیالات ہیں ان چیزوں کے بارے میں اگر میں میڈیا کے ذریعے اس کو نہ سنو تو میری قوم یا میری لوگ کیسے جانے کی نیشنل کانفرنس کا کون کنڈیٹ یہاں پہ ہے اب دوسری طرف دیکھئے یہاں پہ پیپلز کانفرنس کا کنڈیٹ ہے عمران انساری صاحب اس کے خیالات اس کے وچاردارہ سامنے ہمارے میں ان کو پسند کرو یا نہ پسند کرو میں ان کو گریٹسزم کرو یا نہ کرو یا میرے خیالات میری جو ویجن ہے پٹن کو لے کے وہ لوگوں کے سامنے ہیں وہ آیاں ہیں چار سالوں سے میں لوگوں کے سامنے رکھ لیا ہوں اور آج بھی وہی ویجن میں ان کے سامنے دھورا رہا ہوں اور اب لوگوں کو یہ تائی کرنا ہے کہ وہ کس کینڈیٹ کو موقع دے تاکہ پٹن کی ہم جو یہ سالوں سے دہائیوں سے استحال ہو رہا تھا اس کو ختم کریں گے اب دیکھئے یہاں پہ کیا اپرچنیٹی ہے نیشنل کانفرنس نے پٹن کو تباہ برباد کر دیا پیپلز کانفرنس نے پٹن کو استحال کر دیا جو عمران انساری صاحب استحال کر دیا اب ان کے لئے میں یہی گزارش کروں گا ہاتھ جھوڑ کے کہ آپ ایک اپنے ہی بیٹے اپنے ہی جوان اپنی اس مٹی کے ایک سپوت کو آپ موقع دے دیجئے انشاءاللہ ہم ان کو ٹرنڈاؤن نہیں کریں گے میں آپ سے بولتا ہوں اگر میں فیل ہو گیا اگر اپنے لوگوں نے مجھے کامیاب کر دیا اور اگر میں فیل ہو گیا میں آپ سے وحدہ کرتا ہوں میں دوبارہ پٹن کی طرف آوں گا نہیں لیکن یہ ایک سوشالوجیکل فینمینا ہے لوگ آتے ہیں کاروان میں لوگ چلے جاتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں لیکن ایک یہاں پہ ہمارے لئے تجزیہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہے جب پریشانی آتی ہے جب تکلیفیں آتی ہے تب انسان کا کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے جو لوگ اپنی پارٹی نے پارلیمنٹ الیکشن میں پور پرفارمنس دکھائی تو کیا منزل آگے ہے لڑیں گے آگے جائیں گے منزل تو پانا ہی ہے ہمیں ہم تھوڑی چلے جائیں گے ہم تھوڑی اپنے قائد جناب الطاف صاحب کو دھوکھا دے دیں گے میں آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے کتنی اور اپورچنیٹیز ملی لیکن نہیں ہم نے دھوکھا نہیں دینا ہم وفاداری کرتے ہیں اور ہم وفاداری کا خون ہے ہمارے رگوں میں اور وہی کریں گے اب جو لوگ چلے گئے ان کا اور اللہ ان کے نگاہ بہانی کریں ان کا معاملہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کروں گا بٹ میں آپ کو یہ آشواسن دے رہا ہوں ہماری پارٹی لوگوں کے لیے ہے جمہورد کشمیر کی ترقی تعمیر کے لیے ہے یہ کسی کے ساتھ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی بھی سمپت کوئی بھی تعلق نہیں اب کوئی پارٹیز ہمیں یہ آہ یہ الزام تراشی کرے یہ اے بی سی اب یہ پرانا ہے this is clash this is clash دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دگج کا مطلب کیا ہے دگج کا مطلب کیا ہے اگر ریاض بیدار صاحب نیشنل کانفرنس کا candidate ہے اس کا background کیا ہے وہ ایک ssp رہ چکے ہے تو کیا تو سیاست میں وہ zero ہے اس نے لوگوں کے لیے کونسا کام کر دیا اس نے کس گھر میں کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ اس گھر کی بہبودی ہوئے کیسا دگج پلیئر ہو گیا ہوں نیشنل کانفرنس ایک پارٹی دگج کیسے ہو سکتے جس نے پٹن کو استحال کر دیا رہا سوال اب مولی افتقار مولی 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 عمران انساری صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو جنت نصیب کرے اس کا نام میرے محبے آیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے عمران انساری صاحب آپ دیکھئے اس کا ریکارڈ سکور کارڈ آپ دیکھئے لوگوں کے سامنے ہیں ان لوگوں نے پٹن کو مل کے تھا وہ برباد کر دیا اب میں پٹن کا یہاں لوکل رہنے والا ہوں جو یہاں کا پانی پیتا یہی سڑکے استعمال کرتا یہی اٹھتا یہی بیٹھتا مسجد میں جاتا ہے انہی لوگوں کی خدمت کے لیے میں نکلا اگر مجھے موقع ملا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پٹن کو ایسا موڈل بنا دوں گا کہ شری نگر والے تمنا کرے کہ ہم پٹن میں آکے بسے اس کی ڈیویلپمنٹ کو لے کے اس کی ٹیوریزم میپ کو لے کے اگر میں پورا مینیفیسٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ چور پھر یہ آئی ڈیاز چورا لیں گے بولیں گے یہ ہمارے ہیں مجھے پتا ہے میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ یہ نیشنل کانورس کا کنڈیٹ وہ میدان میں ہی نہیں ہے آپ نے سنا اس کے بارے میں اس کے خیالات کیا ہے اس کا مینیفیسٹ ہو گیا اس کا ویجن کیا ہے کچھ نہیں ہے یہ دیکھئے آپ کسی غریب گھر سے ہو اور یہ تو لینڈلورڈ لوگ ہے یہ ایکسپٹ نہیں کریں گے بٹ میں اپنے اپنے لوگوں کو اپنی ماں بہنوں کو یہی بولنا چاہتا ہوں میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں بٹھ ہاں آپ کی خدمت کے لئے نکلا ہوں انشاءاللہ رہاں میرے عظم جو ہے وہ بہت بلند ہے مجھے امید ہے میرا پروردگار اور میرے اپنے لوگ مجھے نراشہ نہیں کریں گے کامیابی تو میرے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی اور میں اپنے لوگوں کو کبھی بھی انشاءاللہ رحمان پیچھے نہیں چھوڑ دوں گا مجھے بار بار اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے آپ دیکھئے ریاض بیدار صاحب اگر وہ ہار گئے تو وہ کل کو نہیں آئیں گے اگر وہ جیت گئے تو وہ کل کو یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ اس کے عمر کا بھی سوال ہے اور اس کی جو باقی چیزے کا بھی سوال ہے میں جوان ہوں مجھے آج بھی آنا ہے مجھے کل بھی آنا ہے مجھے پرسل بھی آنا ہے مجھے لوگوں پہ باہ جانا ہے میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں مجھے مقصد ہے اب زندگی کا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں